دیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیو بند نے اسلام کا پرچم دیو بند کا تاریم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے معزز محترم مخدوم بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتم العالیہ نے احسان فرمایا کہ مجھے چند لمحات اپنے ہی درس میں سے حضرت نے شفقت سرماتے ہوئے عطا فرمائے آج آپ کی خدمت میں میں بائیس جنوری دو ہزار بائیس کو چند لمحات عقید خطب نبوت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جامعہ اشرفیہ پورے ملک کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے اور زندہ دلال لہور میں موجود ہے میں حضرت شیخ کے سامنے پڑھا ہوا سبق کی سنا رہا ہوں میرے دوستو عقیدہ خطب نبوت اسلام میں اتنا بنیادی عقیدہ ہے جیسے انسان کے جسم میں دل ہے اگر کوئی جسمانی کا عذاب اللہ نہ کرے کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے لیکن دل ایسا عضو ہے یہ کٹ جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی اور عقیدہ کے انکار پر کچھ لے دے کے بندہ مسلمان رہتا ہے لیکن عقیدہ خطب نبوت کے انکار سے بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے آپ کے یہاں تین دن بعد ختم نبوت کورس ہے ابھی مجھے بھائی متی الرحمان بتا رہے تھے تو میں اس حوالے سے آپ کی خدوت میں کہوں گا کہ آپ طلبہ دورہ حدیث ہیں آپ نے کچھ دنوں کے بعد طالب علم کے بجائے عالم دین کا ٹائٹل لے لینا ہے تو آپ دورہ حدیث سے پارے ہونے کے بعد ان حضرات اکابر کے زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور آپ کے سر پہ یہ جو دستار فضیلت سجتی ہے یہ صرف چھے گز پانچ گز چار گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے گویا سفید ایک کفن کا منوبست کیا جا رہا ہے کہ آپ مذہب دین اسلام شریعت کے لیے اپنے تن مندھن تک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اور میرے دوستو عقیدہ خطب نبوت کے اس کورس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کو اس امت میں سب سے بڑا نرم آدمی ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کی نرمی پیار شفقت محبت اپنی جگہ لیکن عقیدہ خطب نبوت پر اتنے مضبوط دراتے ہیں کہ امت میں بہت بڑی مضبوطی کی بنیاد ڈال دی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میں حضرت کی موجودگی میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں خطب نبوت کے تحفظ کے لیے جتنے صحابہ کرام شہید میں ہیں اتنے بندے کل دور نبوی میں دنیا سے نہیں گئے مسلمان اور کافر ملا کر دور نبوی میں جو اموات ہوئی ہیں ان کی تعداد سات سو چالیس سے بھی ایک نمبر کم ہے سات سو انتالیس بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائیس غزوات صحابہ کرام کے چار سو سریات چار سو ستائیس مہم جوئیہ ہوئی ہیں مدنی زندگی کے دس سالہ عرصے میں تو ساڑھے سات سو بندہ بھی دنیا سے نہیں گیا مسلمان پلس کافر ملا کر لیکن عقیدہ خطب نبوت پر جب بات آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام صلاحیتیں یوں اس کے تحفظ پر لگائی ہیں کہ ایک یمامہ کی جنگ میں بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں یہ ارحم امتی کا ٹائٹل پانے والا ہے آپ اندازہ لگائیں اتنی زیادہ اس عقیدے کی سنسٹیوٹی ہے اتنی حساسیت ہے تو یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیوں کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا معاینہ فرما چکے تھے وہ معاینہ یہ تھا پیغمبر کریم کے اخلاق عالی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا مہمان بن کے حضور اکرام فرماتے کیونکہ حدیث پاک ہے مہمان کا اکرام مؤمن کی شان ہے حضور پاک کے پاس یہ مسلمہ چل کے آیا تھا یہ مسلمہ کذاب وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت آیا جب اپنی نبوت مانگنے آیا اور حضور پاک سے حضرت کرنے لگا کہ آپ میرے بارے وسیعت کر دیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن اپنے بعد آپ مجھے نبی بنا دیں یا مجھے کسی ایریا کے نبی بنا دیں رسالت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی ایک اسٹک تھی آپ علیہ السلام اس چھڑی سے زمین پر یوں کرید رہے تھے اچانک اللہ کے رسول سے اس نے یوں کہا تو حضور پاک نے دیکھ کے فرمایا مسلمہ نبوت کی بات تو دور ہے میں ختم نبوت کا وہ مقام لے کر آیا ہوں کہ تمہیں یہ ایک چھڑی مانگنے پر دے دو اس مسئلے پر تو اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں حضور کے اخلاق کتنے زیادہ ہیں مہمان کے ساتھ لیکن نقیدے پر مضبوطی کتنی ہیں حضرت ابوبکر دیکھ چکے تھے اس لئے بارہ سو صحابہ قرآن کی قربانی پر دریغ نہیں کیا لیکن نقیدے ختم نبوت کی حساسیت کو بیان کہیا ہے عملی طور پر دوسری اور آخری بار ہمارے اکابرین نے ختم نبوت پر مذہبی دینی تدریسی خانکاہی اور سیاسی ہر سطح پر ختم نبوت کے تحفظ پر کام کیا ہے ہر سطح پر کام کیا ہے محدث یوسف بن نوری رحم اللہ کی قیادت میں انیس سو چوہتر کے اندر حضرت اینی شاہدیں اس بات کی ملک پاکستان میں باہر تحریک چلی ہے اسباب مدارس اٹھے ہیں عرباب خانکاہ اٹھے ہیں سیاسی زعماں اٹھے ہیں اور بلا شرکت غیرہ ہر کسی کو بلایا ہے چاہے وہ ہمارا مسئل کی مخالف کیوں نہ ہو مسلمانوں کے تمام مسئلے کو اکٹھا کر کے تحریک اٹھی اور اسملی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ کی قیادت میں تمام مسئلے کے علماء جمع تھے انہوں نے وہاں سیاسی سطح پر کام کیا تو ختم نبوت کو انہذرات نے انیس سو چوہتر میں وہ منوایا کہ آج ملک پاکستان میں آ حضور پاک کے ختم نبوت کے انکاریوں کو یہ قانون مان کے تو رہنے کا حق ہے اگر اس قانون کی مخالفت میں آئیں گے تو آئین ان کو رہنے کا حق نہیں دے گا تو یہ ہر سطح پر انہیں کام کیا ہے وہ مدرس بن کے مبلغ بن کے اسی طرح وہ خانقہ میں ایک شیخ طریقت رہ کر ایک سالک کی حضیت سے ایک سیاسی کی حضیت سے تو آپ نے دین کے تمام شعبہ حائجات کو سنبھالنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے اور بس ایک ہی بات ہے کہ اپنے اکابر سے جڑے رہنا ہے اپنے اسادزہ سے جڑے رہنا ہے یقین مانئے میں ایک بات ارز کرتا ہوں یہ صحیح بخاری آپ پڑھ رہے ہیں نا آپ ایسے رہیں کہ آپ کو یہاں سے فراغت کے بعد بھی صحیح بخاری کھول کے حدیث کی کتاب سے حدیث نکالنے کا طریقہ آتا رہے ورنہ طلبہ تو بات میں دیکھتے ہی نہیں ہیں جب آپ کے علوم مضبوط ہوں گے فنون پر دسترس ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھا بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے اور اپنے اکابر خصوصا میں جس جگہ بیٹھا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ اس طرح اتنی باقی اکابر ان کی سیرتوں کو پڑھو ان کے احوال کو پڑھو ان کے باقی معاملات کو پڑھو تو آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی الجن آئے گی تو وہ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گی میں آپ کی خدمت میں حضرت سے ایک بات ارز کرتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ میں نے ڈیرہ اسمیل خان نہیں دیکھا قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ کا شہر ہے میں حضرت کو دست بستہ گزارش کرتا ہوں جیسے فرمائے ہمیں یہ شفقت اطاع فرمائیں ہم میذبانی قبول کرنے کے ہماری میذبانی بھی قبول فرمائیں اور ڈی اے خان کو اپنی قدم بوسی کا شرف اطاع فرمائیں اکولو قولی حازا وآخر دعوانا الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ میرے عزیز طلبہ اس قدر محبت بری مختصر باتیں ایمان افروض باتیں اللہ اکبر میں کہتا ہوں یہ چھوٹا سا سبق جو چند لائن کا انہوں نے دیا ہے زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا مولانا کے اس بیان پر میں ان کو بہت تبریق پیش کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو ایک جملہ یہ حدیث کا پڑھانا من قانا یومنو باللہ بل یوم الاخر فالجکرم زیفہو اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں ایک ہزار پر حضر کے پر اور آنے کا بھی نظم بناوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی بیٹا خیال کرو وہ ایک اشرفی نمبر آپ کو ابھی میں دیں گے میرے بھائی جان کا نمبر دلخوش کر دیا انشاءاللہ ان کا آنا ہوگا پروگرام میں کہ جی میری طرح ستا پہ دیں گو یہاں جی تقریبا سیکھڑو آئیں گے جی چھوچی کے بعد تھا اور یہ ایک ہفتہ یہاں رہیں گے اور یہی خط میں نبو ضرور میں حاضر ہوں ہمیری سعاد حضرت دو منٹ دعا فرمالے میں جی کراچھا اچھا جی ہم نے آج دعا نہیں مانگی یاد ہوگا ہم روزانہ آئیت کریمہ پڑھتے ہیں میں نے کہا آج مولانا کے آنے پر دعا مانگیں گے سب نے آئیت کریمہ پڑھی یہ جی سعاد صاحب دعا کے لئے ہاتھ ہے یا اللہ یا اللہم انت صاحب سے سفر اللہم انت صاحب سے سفر یا اللہ سفر کو آسان فرمان قبول فرمان مصداق بنا اس دعا کا اللہم ردنا الہ اہلنا سالمینہ غالمینہ فرحین مستفشرین یا اللہ مولانا کے ایمان افروض بیان نے دل باغ باغ کر دیا ہے اللہ جی اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرمان اہلا قبولیت والی زندگی عطا فرمان عقیدہ ختم محبت پر ہم سب لوگو اللہ جی پیرا دینے کی توفیق عطا فرمان سبحان ربکا رب العزت اما یسر و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتکا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا موسیقی موسیقی